ون ون ٹو ٹو ڈاکٹر ریاض صاحب ان کی ٹیم ڈیو منسیرہ فاس صاحب ان کی ٹیم ٹیم اے اگی اور ٹی ایم او صاحب ایسے چو اگی ان تمام جو ہمارے ایڈمنسٹیشن کے یہاں پہ بڑھیں ان تمام نے میرے ساتھ تعاون کیا اور اس کی بدولت آج ہم ون ون ٹو ٹو کی سرویس اگی میں لے کے آئے میرے بھائیو سامین اکرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ مسائل پیسوں کی حق تک ہوتا ہے اور کچھ مسائل حل کیے جاتے ہیں ایڈمنسٹیشن کے ہم نے وہ ثابت کیا کہ چیزوں کو اگی میں یا کسی بھی علاقے میں لا جانے کے لیے ہر کس پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتا ایڈمنسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے ایز ایٹیم پی ایم او صاحب فاد صاحب ہم نے ایز ایٹیم آج ون ون ٹو ٹو کی سرویس جو ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا پہلے ایمبولنس یہاں پہ آئی آج فائر برگیر یہاں پہ پہ پہنچ آئی میرے بھائیو میں اپنی ون ون ٹو ٹو کی ٹیم کو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس طرح انہوں نے سیری کی مقام پر ایک ہماری بچی بچی جو سلاب کی نظر ہوئی تغیانی کی نظر ہوئی ان کو جس طریقے سے انہوں نے کور کیا اس کے بعد گوریان کا جو واقعہ ہوا ان کو جس طریقے سے کور کیا جس طرح یہ فرسٹ ایٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو خود پہنچتے ہیں تو میرے بھائیو آپ نے اس چیز سے فائدہ لینا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایمبولنس سرویس ہے آپ کو انہوں نے یہ بازار میں بھی ڈیمنسٹریشن کریں گے اسکولوں میں بھی ڈیمنسٹریشن کریں گے ہم نے زیادہ زیادہ سے فائدہ لینا ہے ہم عام لوگ ہیں یہ عام لوگوں کی ضرورت ہے یہ میری ضرورت ہے یہ آپ کی ضرورت ہے جن لوگوں کو یہ پہلے ضرورت نہیں تھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اپنی ضروریات زندگی اور جو بیسی فسیلٹیز ہیں ان کو اپنے پی کے انتالیس کے ہر سطح انشاءاللہ عوام کے درمیان لائیں گے کہ عوام اس سے استفادہ آسل کریں میرے بھائیو میرے بھائیو انجمن تاجران کے ہمارے دوست ہیں سلاب تو غیانی یہاں پہ نالے میں آئی ہم نے اس پہ بھی کام سٹار دی اس کی صفائی کامل بھی جاری ہے تو یہ جس ٹیم تک آپ لوگ میرے دست و بازو نہیں بنیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم مسائل کو حل کر لیں ٹی ایم او صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہمیں پتا ہے کہ ٹی ایم او صاحب کے پاس صوبے کے مالی معاملات کی وجہ سے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے ان بارشوں کے سیزن میں جو روڈ ہمارے بند تھے انہوں نے کھلوائے میں ان کو بھی حراجی تحسیم پیش کرتا ہوں یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور انہوں نے کرنی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے ہم ایک دوسرے کو ساتھ تعاون کریں گے تو یہ مسائل اور جلد طریقے سے حال ہوں گے ایسے چو صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے میڈیا کی تواصل سے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ جو کریٹ ڈاؤن ایسے چو صاحب نے منشات فروشوں کے خلاف کیا میرا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پی کے انتالیس میں کوئی بھی منشات فروش نہ ہو اور میں میڈیا کی تواصل سے ایسے چو صاحب کو ایک نوازہ اور پھر باور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زیرو پرسنٹ سالرنس کرنی ہے یہاں پہ اور زیادہ مسائل ہیں میں ایڈمنسٹریشن پہ بھی کسی کو کریڈٹ لینے کی کریڈٹ لینے نہیں دوں گا کہ آپ کریڈٹ لیں آپ کام کریں آپ اپنی ڈفٹی کریں میں اپنی ڈفٹی کروں گا میرا یہاں پہ آنا اس لیے لازمی تھا کہ آج ہم نے پشاور نہیں جانا تھا یہ کام میرے صدر نے جناب حبیب بسیخیل صاحب اور پرٹی آئی کی جتنے ہمارے ورکر نے انہوں نے کرنا تھا لیکن حبیب بسیخیل صاحب نے مجھے بولا آپ ہیں فری ہیں تو آپ بھی آجائیں اچھی بات ہوگی تو میں ان کی ہر کالپ انشاءاللہ اللہ بیک کروں گا